موسیقی 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 اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کڑائی کا کلر اتنا اچھا ہمارا نہیں آتا تو اس کا ایک اچھا سا حال یہ ہے کہ اپنا دہی ڈالنے سے پہلے تمام خوشک مسالے ڈال دیں اور ان کو اچھے سے چکن ہو یا گوشت دوست میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں تو اسے کلر بہت اچھا آتا ہے بعد میں جی دیکھیں میں نے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کے ڈالے تھے کیونکہ اس کڑائی میں نہ پیاز جاتا ہے نہ ہی ٹیمارٹر تو دہی سے ہی اس کا مسالہ بننا ہوتا ہے ویسے یہ تھوڑی خوشک سی کڑائی بنتی ہے لیکن مجھے ہلکی سی گریوی رکھنی تھی تو میں نے جو ہے وہ 5 ٹیبل سپون دہی کے ڈالے تھے اور اس کے بعد جی میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اور دہی کا پانی جب ہو گیا تھا خوشک تو میں نے اس پر ڈال دیا تھا دھنیا اور جولین کٹ ادرک آپ اس پر ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں دوبارہ سے اور گارنیشنگ کرتے ہوئے کالی مرچے پسیوی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی تھی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا تھا اور اوریڈی نمک مرچ سب بھرا پر تھا تو باقی یہ ہے کہ آپ اس کڑائی کو رات کو لائی جیسے اگر آپ نے اگلے دن بنانا ہے تو اس کو آپ میری نیشن اس کی کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے یعنی جو کچھ بھی ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں دہی، ادرک، ہری مرچ پسی ہوئی خوشک مسالے وہ تمام آپ دہی میں مکس کر کے چکن کو لگا کے میری نیشن کر کے خوشک مسالے رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن بس چھٹ پٹ آئیل ڈال کے تو اس کو ڈال کے آپ بنا لیں تو میں نے جو ہے وہ بس اچانکی فیصلہ کیا تھا تو اس طرح بھی بن گیا تو دونوں طریقے سے بہت اچھی بنتی ہے یہ جی میری بیسمنٹ ہے اور یہاں پر میں نے بچوں کے کھلونے اور چیزیں وغیرہ سب رکھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر لائٹ جیسے فلور پہ نا کوئی کارپیٹ یا کچھ نہیں تھا تو اب کیونکہ سردیوں کی شروعات ہو چکی ہے باہر بچوں کا کھیلنا ملنا بند ہو گیا ہے اور ویسے بھی اب ہماری در ہالیڈیز شروع ہو گئی ہیں تو میں نے جی سوچا کیوں نہ اچھے سے صفائی کر کے بچوں کا یہ پلے ایڈیا جو ہے اس کو اچھے سے سیٹ کریں میری دوست جو ہے راجدہ انہوں نے مجھے نا پلے میٹ دیے تھے فارم کے تو بڑے پیارے کلر فل سے یہ دیکھیں یہ والے دونوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لے لو میرے پاس رکھیں میں ماشاء اللہ ان کے بچے اب بڑے ہو گئے تو بس جی میں نے فٹا فٹ اپنی بیسمنٹ کی کری اچھے سے صفائی اور جی اس کو کر دیا اچھے سے سیٹ ہمنا اور زویا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اچھا یہاں پر یہ ہے کہ شروع سے ہی بیسمنٹ میں ہی میں نے بچوں کا پلے ایڈیا بنا کے رکھا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ بچوں کا جو بھی کھلونوں کا جو بھی کچھ ہوتا ہے نا سمان گند وہ سب نیچے ہی رہتا ہے اور اوپر کا پورشن درہ تھوڑا صاف رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے بچے اوپر بھی کھیلتے ہیں لے کر آتے ہیں اوپر بھی ٹو آئے وغیرہ لیکن کھیل کے پھر واپس نیچے ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ایک جگہ ماما نے بنائی ہوئی ہے اور یہ جو پلے میٹ سب مل گئے ہیں ان کی وجہ سے تو بہت ہی زیادہ سہولت ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی یہ وہ کارپیٹ ہے جو میں نے اوپر پہلے بچھایا ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے دھولیا نیچے بیسمنٹ میں میں بچھاؤں گی لیکن پھر راجدہ نے کہا کہ یہ میٹس لے لو یہ زیادہ اچھ ہیں اور واقعی یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے یہ جی ایسی یہ میرا ہالوے ہے ادھر میرا ایک سٹور ہے اس کے پاس تو میں نے کہا یہ باسکٹ بال ہال کے لئے اچھا رہے گا ایک لمبا سا ہال ہے تو بچوں کو کھڑے ہو کے دور سے پھیکنے میں باسکٹ بال میں ذرا تھوڑا آسانی رہے گی مزہ آئے گا تو بس اپنے حساب سے میں نے سوچ سمجھ کے تو اچھے سے سیٹنگ کر دی ہے بچے بھی خوش ہو گئے اور ہم یہاں پہ کیونکہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں تو بچوں نے گھر میں ہی کھیلنا ہے تو بچےوں کے لئے بھی مزے ہو گئے یہ جی دیکھیں یہ میرا کرٹن ادھر لگا ہوا تھا یہ میرے بہکیارڈ کا دروازہ ہے دور ہے زویا نے جی اس کو کھینچ کے بالکل توڑ دیا تھا تو یہ میرے حسابنٹ جو ہے وہ اس وقت اپنا کام کر رہے ہیں آج کا دن ہم لوگوں کا کافی ذرا بیزی گزرا تھا یہ دیکھیں جی الحمدللہ حسابنٹ نے دوبارہ سے سب کچھ جوڑ جار کے سیٹ کر دیا ہے اور جو اتنے دنوں سے پردہ نیچے گرا ہوا تھا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ آ گیا ہے ٹی اٹک آنے پر لگ گیا ہے الحمدللہ یہ فیلحال جی ہولز ابھی ہیں دیوار میں تو ان کی فیلنگ ملتی ہے میرے حسابنٹ کہہ رہے تھے کہ میں لاؤں گا اور اس کو فیل کر کے اس پر ہلکا سام پینٹ کر دیں گے تاکہ یہ برا نہ لگے بس جی آج کا میرا بیزی ڈے الحمدللہ خیریت کے ساتھ ختم ہوا اور میرا ولاغ بھی یہاں پہ ختم ہوا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کو یاد رکھتی ہوں سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سے پیارے سے ولاغ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ